نمونیا ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں نمونیا سے ہر سال چوبیس ہزار سے زائد بچے ہلاک ہو جاتے ہیں یہ مرز ایک بیکٹیریم اسٹرپٹو کوکس نمونیا سے پھیلتا ہے حکومتی اور نجی ہسپتالوں سے حاصل شدہ ڈیٹا سے پتا چلا ہے کہ پاکستان میں ہر سال چھے سو تیراسٹھ ہزار نمونیا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے لگ بھگ چوبیس ہزار بچے لکمیں اجل بن جاتے ہیں ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی سطح پر ایک لاکھ ماہوں میں سے دو سو بہتر ہلاک ہو جاتی ہیں جبکہ ایک لاکھ پیدا ہونے والے بچوں میں سے چورانوے لکمہ اجل بن جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ماہوں کی ہلاکت کی شرعہ سات سو پچیاسی فی لاکھ اور بچوں کی ہلاکت کی شرعہ ایک لاکھ پر اناسی ہے یونیسیف کے تعاون سے حکومت جنوری دوہزار تیرہ سے نمونیا کی ویکسین پی سی وی ون زیرو دینے کا عمل صوبے بھر میں شروع کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں بچوں کی اماد کا سب سے بڑا سبب نمونیا ہے عالمی ادارہ صحت کے آداد و شمار سے پتا چلا ہے کہ دنیا میں ہلاک ہونے والے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کی کل تعداد کا انیس فیصد نمونیا کا شکار ہو کر لکمہ اجل بنتا ہے نمونیا میننجائٹرز بھی پیدا کرتا ہے ڈبلو ایچ او نے انکشاف بھی کیا ہے کہ نمونیا کے شکار ہو کر ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد خسرے، ملیریا اور ایٹ جیسی تین محلک بیماریوں کے سبب ہونے والے بچوں کی امواد کے مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہے اس سلسلے میں ترقی پذیر یا تیسری دنیا کے ممالک میں ہر سال نمونیا کے ایک سو چھپن میلین نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ اشاریہ سات فیصد کیسز نہایت سنگین نویت کے ہوتے ہیں اس میں مبتلا ہونے والے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کی سب سے بڑی تعداد بھارت میں ہیں محس بھارت میں ہر سال چار لاکھ دس ہزار بچوں کی جانے نمونیا کے سبب زائع ہو جاتی ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق نمونیا زیادہ تر تیسری دنیا کے ممالک میں پایا جاتا ہے طبی ماہرین کے معتدد تحقیقی جائزوں کے مطابق افسوسناک عمر یہ ہے کہ نمونیا سے بچوں کی امواد پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں مثلا نمونیا سے بچاؤ کے لیے بچوں کو ایسے ٹیگے لگایا جا سکتے ہیں جس سے ان کے اندر سے موزی بیماری کے خلاف ایمونائزیشن یعنی قوت مدافعت پیدا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بچے کے اندر نمونیا کے مرض کی تشخیص وقت پر ہو جائے تو بچے کو ممکنہ علاج کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیرخوار بچوں کو مائے اگر چھ ماہ تک اضافی طور پر اپنا دودھ پلائیں تو بھی بچے پر نمونیا کے حملے کے امکانات بہت کم ہو سکتے ہیں اور گھروں کے اندر ہوا میں آلود کی کم ہونے سے بھی بچوں کو نمونیا سے محفوظ کیا جا سکتا ہے بچوں کو پی وی سی دی جائے نمونیا کی وجہ سے پھیپڑوں کے گرد لپٹی حفاظتی جھلی میں ورم کی وجہ سے درد کا ہونا خصوصا جب گہری سانس لیں تو تکلیف کا بڑھ جانا ممکن ہے اور دنانے تشخیص مریض کے ظاہری طبی حالت کی علامات اعتدال سے ہٹ کر ہوں جو کہ متعدی بیماری کو ظاہر کر رہی ہو نمس کی رفتار اور سانس کی رفتار بڑی ہوئی ہو بخار بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے پھیپڑوں کی آواز کو سنا جائے تو آپ پر ظاہر ہوگا کہ پھیپڑوں کی متعدی بیماری سے متاثر حصے میں سانس کی مقدار کم ہے اس میں شور کی آواز سنائی دیتی ہے بساوقات سیٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ سوزش کی وجہ سے پھیپڑوں کے اندر ہوا کے گزرنے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے سینے کا ایکسرے درست تشخیص میں بہت مددگار ہوتا ہے مرز کی شدت کا اندازہ کرنے کے لیے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ میں خون کے سفید خلیوں کی تعداد بھی معلوم کی جاتی ہے سفید خلیوں کے تعداد کا مقدار سے بہت زیادہ ہونا یا غیر معمولی حد تک کم ہونا مرز کی شدت میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے اور نسو میں دورت خون میں شامل آکسیجن کی مقدار کا ٹیسٹ پھیپڑوں کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے اس مناسبت سے اسلام آباد میں ایک تقریب منقد ہوئی جس کے بعد اقوام متحدہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان جنوبی ایشہ کا واحد ملک ہے جہاں نامونیا سے بچاؤں کی مخت ویکسین فرہم کرنے کا یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے بچوں سے مطالق عالمی تنظیم کے دارے یونی سیف کے ڈاکٹرز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس منصوبے سے ہر سال پاکستانی بچوں کی زندگی بچانے میں مدد ملے گی محلک بیماریوں سے بچاؤں کے قومی پرگرام کے تحت پیدا ہونے والے بچے کو چھ، آٹھ اور چودہ ہفتے کی عمر میں یہ ویکسین لگائی جائے ڈاکٹروں کے کہنا کہ پانچ سال سے کم عمر کے ایک بچے کے لیے نمونیا کے مکمل ویکسین پر ہزاروں روپے خرش ہوتے ہیں اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے بچوں کو اس بیماری سے سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں وہ اتنی مہنگی ویکسین لگوانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر ساڑھے تین لاکھ بچے ہر سال مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ان میں سے ہر پانچویں بچے کی موت کی وجہ نمونیا کے بیماری ہے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں نیچرل طریقہ اختیار کرنا چاہیے بچے بیمار نہ ہو زیادہ بچوں کی نگداش گھر پر ہی ہو سکتی ہے جو بچے زیادہ بیمار ہو تو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کو آکسیجن اور دوسری عدویات دینے کی ضرورت پیش آئے بچوں کو ان کے دیگر حقوق کے ساتھ بہتر صحت اور طبی حقوق کے تحفظ کے لیے 20 نومبر 1999 میں اقوام متحدہ نے ایک چارٹر پاس کیا جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے بچوں کے حقوق اور ان کی صحت کی بہتری کے لیے کام کرنے والے طبی تحقیقی ماہرین اور صحت کے عالمی اور قومی اداروں کے مطابق جمعے کو دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن ان تل خقائق کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک گھنٹے کے اندر اندر پانچ سال سے کم عمر کے ایک ہزار بچے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ان بچوں میں امواد کی بڑی وجہ نمونیا ہے جو کہ مختلف اداروں کے متفقہ آداد و شمار کے مطابق غربت لاعلمی اور سرکارگی طبی سہولیات کے فقدان کے سبب آج بھی ہر سال ایک کروڑ پاکستانی بچے نمونیا کا شکار ہو رہے ہیں موسیقی